اعوذ باللہ من الشیطان و جی بسم اللہ احمد الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشفل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائی ٹیوی کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارے ٹوپنگ جو ہے وہ آپ کے ویکلی ہارسکوپ کے حالے سے ویکلی ہارسکوپ جو بارہ سے لے کر اٹھارہ اپرل تک آ رہا ہے اس میں آپ کے لیے کیا بہتریاں آ رہی ہیں آپ کے پلانٹس کیا چینجز لے رہے ہیں آپ کے ایزارک سائنس جو ہیں وہ ان میں کیا اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا اثرات آپ کے ہارسکوپ میں مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے ایک مقصد سا جائزہ اس ویڈیو میں لیں گے اس ویڈیو میں چار جو برج ہیں ان کے متعلق بات ہوگی جس میں برجے کاؤس یعنی سیکیٹریس کیپریکون برجے جدی برجے دیل اکیوریس اور برجے پائسس یعنی برجے ہوت کے متعلق جو ہے ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی برس کر لیجئے تاکہ آنے باری ویڈیوز اور آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے برجے کوئس والوں کے لیے اس ہفتے میں آپ کے لیے جو سب سے اہم تبدیلی آ رہی ہے وہ ہے شرف کمر کا وقت آ رہا ہے شرف کمر تیرا اپل کو آ رہا ہے اور اس خاص وقت میں جو ہے وہ خاص طور پر آپ کے ذہچے پر ایک بہت ہی منفرد سے اثرات اس کے مرتب ہوں گے سیارہ کمر ایک تھنڈی روشنی کا سیارہ ہے اور جس وقت یہ شرف میں آتا ہے تو دیفنٹی انسان کی زندگی میں تعلیم کاروبار سفر روزگار شادی اولاد فیملی لائف ہر چیز پر اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہ شرف جو آ رہا ہے جو یہ آپ کے چھٹے گھر میں آ رہا ہے آپ کے ذہچے کے چھٹے گھر میں جس کو ہم بہت الخوف بھی کہتے ہیں بہت المرز بھی کہتے ہیں اس کو بہت المسائل بھی کہتے ہیں بندشی کا گھر بھی اس کو کہتے ہیں آپ اس وقت آپ کے بندشی گھر میں جو ہے سیارہ کمر کا جو شرف آ رہا ہے اس کے اثرات یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کی انرجی جو ہے وہ لو چل رہی ہے آپ کے مختلف سیاروں کی جو گردش جیسے سیارہ زول کی گردش آپ پر اگر چل رہی ہے یا سیارہ مریخ کی گردش چل رہی ہے یا دیگر سیارگان کی گردش چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں جو خرابی آئی ہوئی ہے آپ ریٹینشن، ڈپریشن، فلسٹریشن کا شکار ہے انگزائٹی کا شکار ہے ذہنی بے سپونی کا شکار ہے دماغی طور پر آپ جو ہے وہ تناؤں کا شکار ہے پریشر کا شکار ہے تو آپ کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ آپ کا یہ جو وقت ہے یہ ختم ہونے والا ہے اور آپ کا اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اس وقت میں آپ کو ذہنی طور پر اتمنان حاصل ہوگا سکونِ قلب و نظر حاصل ہوگا آپ کے اوپر سے جو بندشی سراج چاہے وہ سیاروں کے ہیں چاہے وہ سہر جادو کے وجہ سے ہے کیونکہ جادو کا گھر بھی یہی گھر ہے جس میں کسی کے اوپن انسان کے اوپر جب کچھ جادو ہوتا ہے سہر ہوتا ہے بندش لگتی ہے نظرِ بد لگتی ہے تو جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے جی اس کا خون بہت ہلکا ہے اس کے اوپر نظرِ باد لگ گئی ہے چھوٹی سی بات پر نظرِ باد لگ جاتی ہے کام چلتا کام رک جاتا ہے چلتی نوکری ختم ہو جاتی ہے چلتے جو ہے وہ عملات رکاوت کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی چیز راس نہیں آتی ایسے صورتحال میں یہ وقت بہت اچھا وقت آپ کے لیے آ گیا ہے اور اس وقت یہ فوائدہ آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ کو پسپندشی اثرات ختم ہوں گے سیاروں کے پروجتی اثرات ختم ہوں گے آپ کی طبیعت میں جو ایک لوگ موٹ تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ جس کام میں پہلے ہاتھ ڈالتے تھے اور آپ کو ایسا رکھتا تھا جیسے کام سونے میں ہاتھ ڈالنا تو مٹی ہو رہا ہے اب یہ حساب ہوگا کہ آپ مٹی کو ہاتھ ڈالنا شروع کریں گے تو آپ کا سونا ہونا شروع ہو جائے گا چلیں اگر سونا نہیں ہوتا بس تو کم از کم چاندی ضرور آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی تو ایس ویک میں آپ کے لئے جو اسم عاظم ہے وہ ہے یا غنیو یا رحیم یا غنیو یا رحیمو کا ورد جو ہے آپ پکستت کریں آپ کے لئے سبزکی کا پتھر پہننا جو ہے بہت موسع ہے اور سبز شیعہ کا صدقہ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ سبزیاں مختلف منڈی سے لاکر اور گروسی کا کچھ سامان لاکھے کسی زود مند میں تقسیم کر دیں اس کے علاوہ روٹی کا سکتہ بھی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے پر ان دوں کو دانا دنکہ ڈالنا جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی مفید صدقے کا کام کرتا ہے تو یہ بوجھے کوئس والوں کے لئے یہ ایک طاقت و طبانائی کا ہفتہ ہے اگر آپ کی صحت کمزور چل رہی ہے جسمانی طور پر ویکنس ہے تو شرف کمر کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی انرجی بہتر ہوگی قوت مدافعت بہتر ہوگی آپ کے اندر ایک آپ کی جو اگر ورزش کی روٹین اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو ورزشی روٹین بحال ہو جائے گی اگر آپ کاروبار میں ایسا محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے کاروبار بلکل تباہ ہو چکا ہے کرزہ جڑ چکا ہے آپ پہ یا آپ جوب کر رہے ہیں تو جوب میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی تو یہ اچھے سرادہ آپ کو بھی لاشور ہوں کہ آپ کے پر کسی بھی قسم کی زندگی کے بندیش ہے چاہے وہ تعلیمی بندیش ہے چاہے وہ سفر کی بندیش ہے چاہے وہ شادی کی بندیش ہے چاہے وہ اولاد کی بندیش ہے آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں وہ بندیشیں ختم ہو رہی ہیں آپ کے لئے مشروع تن یہ ہے کہ آپ ریمیڈی کا طور پر لوہ شرف کمر بنوا کے رکھیں اور اس کے لئے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اب اس کے بعد آپ برج جدی کے متعلق آج آپ کا حرسکو کے متعلق بتائیں گے جدی والوں کے لئے یہ ہفتہ جو ہے جو بارہ سے اٹھارہ تک آ رہا ہے یہ انتہائی کامیابیوں کا درکیوں کا خوشحالیوں کا برکتوں کا رحمتوں کا ہفتہ آ رہا ہے بہت اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے لئے بہت اچھی کامیابیاں آ رہی ہیں آپ کے لئے اور بہت ساری جو مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں ان کا خاتم آپ کا اس ہفتے میں ہو رہا ہے ہے کہ آپ کو تیرہ اپرل کو شرف کمہ رہا ہے یہ وقت مہینے میں ایک بار آتا ہے اس کو دعاوں کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے یہ خاصل خاص وقت ہے دو گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور ایک ماہ میں صرف دو گھنٹے کا خاص وقت آتا ہے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی محصر وقت ہے اور اس کے اثرات آپ کے پوری زندی پر مرتب ہو گئے ہیں اس وقت جو کیپریکون والوں کا یہ جو شرف کمر جو ہے یہ آپ کے ذہچے کے پانچویں گھر میں لگ رہا ہے پانچویں گھر محبت کا گھر ہے انام کا گھر ہے خوشبختی کا گھر ہے اچانک دولت ملنے کا گھر ہے زمین جائدہ سے نفع کا گھر ہے اور کاروباری اور ملازمت میں اچانک بونس اچانک انام مل جانا اچانک فائدہ ہو جانا وراثتی طور پر اگر کوئی تنازات ہیں تو اس میں سے اگر آپ تنازات میں کوئی پراپٹی کے میٹر چل رہے ہیں اور اگر آپ کو اس ماملے میں کوئی کم جب بھی نہیں ہو رہی تو اس چیز کا حل ہو جانا یہ ساری چیزیں جو ہے پیفتہ اس سے تلق رکھتی ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے محبت کرتا ہے یعنی آپ کو ابھی تک جو ہے اگر آپ کی جو بھی محبت آپ لوگوں سے کرتے ہیں چاہت کرتے ہیں آپ لوگوں کا خیار رکھتے ہیں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے محبت کی قدر نہیں کی جائے تو یہ وہ وقت آگیا ملیں گے وہ لوگ جن پر آپ نے احسان کیا یا جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ لوگ آپ کی مدد آپ کی سپورٹ کے لیے سوچیں گے آپ کے لیے کوئی ایفرٹ کریں گے جیسے آپ کی زندگی میں بہتری کی کامیابی کی نوید جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اس کے علاوہ پرائز بونڈ کے حوالے سے جو لوگ کیپریکون والے کوشش کرتے ہیں اچانک پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ انویسمنٹ اور اگر انہوں نے حصول اینام کے لیے لوہ اینامی بانٹ بھی برما کے رکھی ہے روحانی علاج کے بغیر آپ دیکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز کامیابی ہو سکے ایک آدمی کھیت میں سے پہلے بیج بوتا ہے پھر اس کو خات دیتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے مٹی کو نرم کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے مسمی سرات سے بچاتا ہے بار بار اس کے لیے افٹ کرتا ہے پھر جا کے کہیں فصل حاصل ہوتی ہے درخت پھل لگتا ہے فصل حاصل ہوتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ انام کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ مالد دولت کی حصول کی کوشش کر رہے ہیں اور اچھے پڑے پڑے آپ کے پرائز بندوں پر انام نکل آئے ہیں اس کے لیے روحانی افٹ کرنے پڑتی ہے اس کے لیے خاص طور پر آپ کے لیے لوہ انامی بانٹ جو ہے بہت طاقت و عمل ہے وہ بھی بنوا کے پاس رکھیں اب آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے بنیادی طور پر خوش کس وقتی کا ہفتہ ہے اگر کوئی آپ نئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ اس کو کریں آگے بڑھیں اور انویسمنٹ کریں آپ کو انشاءاللہ نفع حاصل ہوگا جوب سے فائدہ آپ کو ملتا ہوا نہ جاتا ہے جوب کے معاملات میں اگر کوئی جوب چیج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کیپریکون والوں کے لیے اس ہفتے میں ان کا جو اسم اعظم ہے یا فتاہو یا رحیمو یا فتاہو یا رحیمو کا ویرد کریں تین سو تیرہ بار اولا قتن تیتہ و دوشی کے ساتھ یا سات سو چیسی بات یہ ویرد جو ہے وہ کرنا اپنا معمول بنایں آپ کے لیے سیاہ کی کا پتھر پہننا جو ہے بہت فائدہ بند ہے اور صدقات میں جو ہے وہ شکر کا صدقہ آپ کے لیے بہت ہی موسر صدقہ ہے اس کے علاوہ روٹی کا صدقہ یا دالوں کا صدقہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مت صدقہ ہے اس میں آپ کسی بھی قسم کی جو چونکہ یہ ٹائم آ رہا ہے شرف کمر کا تو اس میں خاص طور پر آپ کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوہی شرف کمر بنا کے پاس رکھیں تاکہ آپ کے جو بھی زندگی کی مرادیں ہیں حجات ہیں مسائل ہیں یا ذہچے میں جو نحوصت کے صلاح ہیں وہ ختم ہو تو لوہی شرف کمر بنوانا بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ ایک مختصر سجیزہ تھا آپ کے اس کیپریکون والوں کے لیے اس کے بعد ہم جو ہے اگرے بوجھ کے حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد ہے برجے ایکویریس والے کے لیے برجے ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ بہت ساری بہتریاں لارہا ہے خاص طور پر یہ جو ہفتے میں تیرہ اپریل سے آپ کا شرف کمر آ رہا ہے شرف کمر جو ہے ایک ایسا خاص وقت ہے جس میں سیارہ کمر جو ہے اپنے شرف پہ آتا ہے اور تیرہ اپریل کو یہ خاص وقت دو گھنڈے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہے پورے ہفتے آپ پہ رہیں گے یہ جو تبدیلی آ رہی ہے شرف کمر کی یہ آپ کے چوتھے گھر میں آ رہی ہے چوتھے گھر کو ہم جہت بیت الارض کہتے ہیں یعنی زمین کا گھر یعنی زمین جائداد پلوٹ ذری رکبہ سکنی رکبہ رہائش کا جتنے بھی ایسے معاملات جو زمین سے تلق رکھتے ہیں چاہے وہ زراعت سے متلقہ ہے چاہے وہ آپ کی رہائش سے متلقہ ہے چاہے وہ کسی پلوٹ سے متلقہ ہے ان سب میں آپ کو بہت اچھا فائدہ ملنے والے کیپریکونینز کیپریکونینز والوں کا یہ ہفتہ جو ہے بہت ہی بہتر جا رہا ہے اور آپ کا جو ستارہ جو زہل کے نحست کے سرات ہیں آپ کے پاسے ختم ہو رہے ہیں اور دیگر سیارے آپ کے پانسٹیف چل رہے ہیں آپ اگر پراپٹی ڈیلر ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ امنا ذاتی گھر بنا کے بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ اس ویق میں ہوگا اور اگر آپ مختلف گھر بنا کے بھیجتے ہیں تو آپ کو بہت کسٹمر جو ہے وہ اس سفتے میں مل سکتے ہیں جو آپ سے آپ کی آپ کی پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو بزنس دیں گے اگر آپ کا بزنس پراپٹی سے متلقہ نہیں لیا ایسے تمام بزنسز جو زمین سے تلقہ رکھتے ہیں جس میں کپڑا ہے کھانا پینا ہے مختلف مشینری کا کام ہے مختلف دھاتوں کا کاروبار ہے اور ایسے تمام چیزیں جو زمین سے کسی نہ کسی سورس میں نکلتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے وہ کاروباروں میں اس میں بہت ہی خاص فائدہ جو ہے اس ویق میں آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے اکیرزوانوں کا اس ویق میں خاص طور پر ایک اور جو اہم تبدیلی آ رہی ہے کہ فیملی لائف اور دواجی لائف میں جو جھگڑے ہیں آپ کے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا کوئی سلوشن ہوتا ہوئے نظر آتا ہے اگر لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تلقات خراب چل رہے ہیں تو یہ وہ وقت آگیا ہے جب آپ کے پارٹنر کے ساتھ تلقات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف چلے جائیں گے بہتری کی طرف چلے جائیں گے ان میں جو تناؤ ہے جو سرد محری ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اولاد کے ساتھ بھی تلقات رشتہ داروں کے ساتھ تلقات میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کا مارس جو ہے جو مریخ جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو منفی اثرات دے رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اختلافات جو ہیں رشتہ داروں سے جننے والوں سے قریبی دوستوں سے بڑھتے جا رہے ہیں اور بلا وجہ کے کچھ اختلافات کی وجہ سے آپ خود بھی ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہیں اب ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص حالات آپ کو دیئے چاہیے جا کے آپ صلاح کر کے ان معاملات کو بہتر کر سکیں پہلے تین دن کے بعد چوتھے دن سے آپ کے لوگوں کے ساتھ جو تنازہات ہیں ان کی صلاح ہونا شروع ہو لے گی آپ منٹری ریکس فیل کریں گے دپریشن فرسٹیشن ٹینشن انگزائٹی آپ کی ختم ہوگی روزگار میں ایک بہت بڑا بوسٹ آپ کو اس ویگ میں ملے گا میڈ آف ویگ سے اچانک آپ کو بہت کوئی بڑا پارڈر مل سکتا ہے بڑا کوئی کام مل سکتا ہے اگر آپ جواب کر رہے ہیں تو دفتر کی طرف سے بہت بڑی اسائنمنٹ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ پاؤس فائفز ہیں تو آپ کی گھر کی گھر کے اندر بہت زیادہ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کی چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں اپنی ساتھی چیزیں اپنے بچوں کی چیزیں گھر کو ڈویلپ کرنا چاہتی ہیں گھر کی لک کو چینج کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس اللہ کے فضل کرم سے ایک ہر کچھ انویسٹمنٹ کے پائنٹ افرود سے آپ کے پاس کچھ اتنا سرمایہ آ جائے گا کہ آپ کے ترطور پر اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں گھر کے منٹنس کے موالے سے وہ کوری کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اس کے علاوہ کیورس والوں کے اوورال جو تعلیمی ماملات ہیں وہ بھی بہت اچھے جا رہے ہیں آپ کا دماغ کا جو سیارہ ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ ایک مختصص سا جائزہ آپ کا ایکیورس والوں کا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ شرق کمر جو ہے وہ خاص طور پر بنوا کے پاس رکھیں جی اب آیا ہے برجے پائیسس کی باری برجے خودوانوں کے لیے آپ کا ہرسکوب کیا کہتا ہے یہ ہرسکوب جو بارہ اسی اٹھارہ ایپل تک آ رہا ہے اس میں آپ کے لیے کیا کامیابیوں کی بارش ہو رہی ہے کیا ترقییں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں کیا محبتیں اور چاہتیں آپ کو زندگی میں ملنے والی ہیں اور کون کونسی مشکلیں پریشانیاں آپ کو آ رہی ہیں جس سے آپ کو پچنا چاہیے اس حوالے سے خاص طور پر بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک اہم سیارہ آپ کے زہچے میں سیارہ کمر تیرہ ایپل سے شرف میں آ رہا ہے یہ شرف آپ کے زہچے کے تیسرے گھر کے اندر ہو رہا ہے تیسرا گھار جو اس کو بیت الکربہ کہتے ہیں اس میں یہ شرف کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ڈولپ ہوں گے اور اس کے اثرات اوورال صرف بیت الکربہ میں نہیں اوورال آپ کے تمام زہچے کے گھروں کو متاثر کریں گے تعلیمی لحاظ سے ہو چاہے سفر کے لحاظ سے ہو چاہے شادی یا چاہے روزگار آپ کو ہر کام میں جو ہے وہ پائسز والوں کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تیسرے ہوس میں یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں اس میں آپ کے دوست ہیں نیپرانی دوست آپ کے کلیگز ہیں آپ کے بوسیرز ہیں آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں آپ کے پارٹنرز ہیں آپ کے لائف پارٹنرز ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ اگر جوب اور بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی بندن کے آپ کے کلائنٹس بھی جو شامل ہوں گے ان لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک بہتری انسپانس ہوگی بیسیکلی یہ بیسیکلی یہ جو تھر ڈاوس ہے یہ آپ کا قبلی کھاوس ہے یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ اس ہوسے دیا ہوتا ہے جتنے ہی لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہوگا اتنا ہی آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوں گی اور جتنے ہی تعلق بہتر ہوگا آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں آج اس ہفتے میں خاص طور پر تھر ڈاوس کے اندر آپ کا مون جو ہے وہ شرف لے رہا ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ اعلقات میں بہت بہتری آئیں گی آپ کی اولاد کے ساتھ اعلقات ٹائف پارٹن کے ساتھ اعلقات اچھے رشتہ داروں کے ساتھ اعلقات اچھے ہمسائیوں کے ساتھ اعلقات اچھے پونسس کے ساتھ اعلقات اچھے آپ کی کلائنٹس کے ساتھ اعلقات اچھے تو جو حسب روٹین جو ہے وہ آپ کو ہر رشتے سے اپنا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو ڈرائب کرنے کا مقابلے گا اور آپ کو ہر رشتے میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انہوں آپ کے فیور میں ہوں گے آپ بہربانی کریں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ جس سے پہلے جیسے آپ کا ایمان وفا سے ختم ہو چکا تھا تو آپ کو سمجھتے تھے کہ وفا کے جواب میں بے وفائی ملتی ہے اس ہفتے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو وفا کے بدلے میں وفا ہی ملے گی بلکہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی کچھتا ہی بھی رہ جائے گی تو پھر بھی لوگ آپ کو فیور دیں گے آپ کو فائدہ دیں گے تو یہ ایک بہت پوزیٹیف ور کا ہافت وقت آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کو بہتر خاص طور پر اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے روئیے میں تھوڑی سی نغمی رکھیں لوگ آپ کے حق میں ہو رہے ہیں آپ کو فیور دینے کے لیے تیار ہے کوشش کرنے کسی قسم کی لڑائی جگڑائی اختلاف اس طرح کا بڑھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے معاشی طور پر آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت شاندار کمیابیہ لے کے آ رہا ہے نئے آئیڈیاز جو آپ نے بزنس کے مطالف کرائے ہیں وہ سپر ہٹ ہونے والے ہیں آپ کو بھرپور فائدہ جو ہے اپنے آئیڈیاز کا ملنے والا ہے کرز اترنے کا امکان بھی ہے اور جو واجبات آپ کے لوگوں کی طرف رہتے ہیں یا آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ دونوں ہی ادا ہونے کے لیے کوئی نوکوشش راستہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویک میں آپ کے لیے خاص طور پر جو آپ کا لکی سٹون ہے خاص طور پر جو آپ کو عمومی طور پر پہنے بھی چاہیے سبز رنگ کا پتھر یعنی جیٹ کا پتھر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے اسم آزم جو ہے وہ یا باسیتو یا واسیو ہے دونوں اسمار سنا کروید کریں اولا فرط تین تین دفعہ دورشیف کے ساتھ اور آپ کے لیے جو ہے آبی مخلوق کو بریڈ وغیرہ دینا کھلانا جو ہے وہ بہت موسر صدقہ ہے اس کے علاوہ آپ سبز رنگ کی اشیاء کا صدقہ اس میں سبزیاں ہیں ڈالیں ہیں وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور آپ حضرت تفیق جو بہتر سمجھتے ہیں آپ اپنے حضرت تفیق لوگوں کی جو ہے وہ مدد اس میں کر سکتے ہیں وائٹ میٹ کا صدقہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے بائٹ میٹ سے مراد یہ نہیں کہ آپ چاہ کے سرکتر بائٹ میٹ پھینکیں بلکہ اگر آپ کھانے پینے کی شکل میں گوشت کی شکل میں پکے ہوئے گوشت کی شکل پہ سالن کی شکل میں بھی آپ صدقات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ سے زود منت کو کھانے کی شکل میں روٹی کی شکل میں آپ کھانا غیرہ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا آپ کا اس ویک کا اوہرال یہ افتاد کے لیے فائدہ بند اور کامیابیوں کا بہت سارے پیغامات لے کر آ رہا ہے اگر آپ کو جاچہ استخرا اپنا بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اپنی روحانی رنبائی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا کوئی لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر جو ہے ان پر ہمارے سے رابطہ کر کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ